جمہو کشمیر سے اس وقت ایک بری خبر آ رہی ہے پلواما حملے میں غائل ایس پیو ریاض احمد کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے یہ بری خبر جمہو کشمیر سے آتنکیوں کی گولی سے غائل ایس پیو نے دم توڑ دیا ہے علاج کے دوران ان کی شری نگر کے آرمی اسپتال میں موت ہو گئی آپ کو بتا دیں اپنے گھر کے پاس ہی ایس پیو ریاض احمد کو آتنکیوں نے گولی مار دی تھی ان کا علاج شری نگر کے آرمی اسپتال میں چل رہا تھا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے شری نگر کے آرمی اسپتال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی ہے ایس پیو ریاض احمد کو آتنکیوں نے نشانہ بنایا تھا ان کے گھر کے نجدی کی آتنکیوں نے ایس پیو ریاض احمد کو گولی مار دی تھی شری نگر کے اسپتال آرمی اسپتال میں ان کو علاج کے لیے لے جایا گیا تھا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے آج آتنکیوں کی گولی کا شکار ہوئے ایس پیو ریاض احمد کی علاج کے دوران موت ہو گئی ایس پیو ریاض احمد کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا ان کا علاج شری نگر کے آرمی ہسپتال میں چل رہا تھا لیکن اس آتنکی حملے کے دوران گھائل ہوئے ایس پیو ریاض احمد نے دم توڑ دیا ہے میرے سہیوگی آصف اب ہمارے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں آصف ایک اور بری خبر ایس پیو ریاض احمد کو جب گمبیر حالت میں اسپتال لے جایا گیا تو امید ہی کہ انہیں بچا لیا جائے گا لیکن انہوں نے دم توڑ دیا بلکل آپ سے تھوڑی دیر پہلے سینہ کی طرف سے اس بار کی پوشتی کر دی گئی کہ نائنٹی ٹو بیس ہاسپٹل میں ریاض کے ملتی ہو گئی ہیں ریاض کے سر میں اور چھاتی میں گولیاں لگی تھی جس کے قارن اس کو گمبیر آصف آپ کے آوڈیو میں کچھ تقنیقی خرابی آ رہی ہے ایک بار پھر سے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی آوڈیو لائن سرو کرائیں لیکن اس سے پہلے اس وقت جو بری خبر آ رہی ہے شریع نگر سے وہ یہ ہے کہ آج آتنکیوں نے خلواما میں گولی مار رہی تھی ایس پیو ریاض احمد کو اور انہیں گمبیر حالت میں جیسے کہ آصف قریشی بتا رہے تھے ان کے چھاتی میں اور سر میں گولیاں لگی تھی اس کے بعد انہیں شریع نگر کے آرمی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا جہاں انہوں نے اپنی آخری ساس لی اور ابھی جو ہے پشٹی ہو رہی اس بات کی کہ انہوں نے دم توڑ دیا ہے آصف ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آصف آوڈیو میں کچھ تقنیقی خرابی تھی آپ ایک بار پریز بتائیے کہ کیا ڈیٹیل آ رہے ہیں آرمی ہاسپٹل سے گمبیر حالت میں لجائے گیا تھا ریاض احمد کو جی دیکھیں اب پولیس کی طرف سے اس بات کی پشٹی کر دی گئی ہیں کہ جو ریاض احمد تھے وہ جو مکشمی پولیس میں ایک کانسٹیبل کے طور پر اس سمائے کام کر رہے تھے اسپیو کے طور پر برتی ہوئے تھے لیکن آج صبح تقریباً آٹھ بجے کے قریب ان کو ان کے گھر میں ہی دو اگیارت حملہ واروں نے گولی ماری تھی ریاض کے سر اور چھاتی میں گولیاں لگی تھی ان کو ترنت ہی پولواما کے ڈسٹرک ہاسپٹل لے جائے گیا تھا جہاں پہ بعد میں سپیشلائزٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو شری نگر سیتھت نائنٹی ٹو بیس ہاسپٹل لے جائے گیا لیکن ڈاکٹروں کی انتک کوششو کے باوجود بھی ریاض کو نہیں بچایا جا سکا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ریاض کی مٹیو کی پوشتی کر دی گئی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم دو حملہ واروں نے اس حملے کو انجام دیا تھا اور ریاض کو چار گولیاں لگی تھی جس کے کارن ان کی مٹیو ہو گئی ہے حالانکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہونے والی یہ دوسری ہتیہ ہے کیونکہ کل ہی بڑھگام کے چادورا میں راہل بٹ نام کے کشمیری پنڈت سرکاری کرمچاری کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی تھی اور آج صبح تڑ کے اب ریاض نامی پولیس کرمی کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی ہیں یعنی کہیں نہ کہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ دوسری ہونے والی گھٹنا ہے ہم اس سمجھ بھی جو ہے شیخ پورا میں ہیں یہاں پہ راہل کی ہتیہ کو لے کر ویروت پردرشن بھی ہو رہا ہے جبکہ پلواما میں بھی پولیس کی طرف سے ایک سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے تاکہ ان حملہ واروں کو ڈونڈا جا سکے جو اس حملے کے پیچھے ہے جی جی تو شینگر سے ہمارے ساتھ ہمارے سائی ہوگی تھے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم عصف کے ذریعہ آپ تک پہنچائیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے